مزشتہ روز شہید محترمہ شہید بنظیر بھٹو کی برسی پہ جو ایک جلسہ کیا گیا مطلب کب تک یہ شہیدوں کے نام کے اوپر یہ دو نمبری کرتے رہیں گے یہ حقیقت ہے زدکارلی بھٹو، محترمہ شہید بنظیر بھٹو عظیم لیڈرز تھے ان کے لیے لوگ عقیدت میں جاتے ہیں ایک جالی وسیعت کی پیداوار لیڈرشپ اس کا آؤکم یہ تھا کل شہید بنظیر بھٹو کی برسی پر سیکڑوں لوگ سٹیج اور اس کے اردگرد موجود تھے لیکن اس میں ایک بھی بھٹو نہیں تھا کیونکہ بھٹو تو فارق کر دیئے گئے لڑکانہ پہ نوابشاہ والوں نے قبضہ کر لیا آ کر کل بھٹو کے وارث ہمیں لڑکانہ میں لڑلا وارث نظر آئے بھٹو کے ورسہ کو، بھٹو کے ووٹرز کو، بھٹو کے سپورٹرز کو بھٹو کے حلقے کے لوگوں کو، لڑکانہ والوں کو اس گرپ حکمرانوں نے جو کہ ایک جالی وسیعت کی پیداوار لیڈرشپ اور اس کے بعد بھوسی کو محترمہ شہید کے نام کے اوپر ووٹ لیتے اور انہاؤس کرتے اس کو آگے بڑھا دے رہے کیونکہ انہوں نے بھٹو کے ورسہ کو ایٹس لگا کل اس کا جواب نہیں دیا میں نے جواب مانگا تھا ان سے انہوں نے بھٹو کے وارثوں کو کتوں سے کٹوا دیا لڑکان کے لوگوں کو جواب نہیں دیا کس ذمہ داری کس کی ہے؟ بلاول صاحب کو بتانا چاہیے تھا انہوں نے بھٹو کے ورسہ جو لڑکانا مدھے ان کی دوائیوں کو کووٹ کے اندر بٹوا دیا جواب نہیں دیا شہید بنظیر بھٹو ہمارے لیے بہت اترام ہے اور لوگ ان کے پورے سندھ میں ان کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے تھر میں بچے مروا دیئے انہوں نے ایمبولینسوں کی کہتے ہیں ایمبولینس نہیں ملے گی جیڈ باڈی کو جل سو ایمبولینسیں بچوا دیئے انہوں نے رستے تباہ کر دیئے لانگ مارچ کیجئے اپنی اس کرپ سندھ حکومت کے خلاف آپ کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں ریلیف ملے تو آئیے وہ لانگ مارچ کریں سندھ میں سندھ حکومت کی کرپشن کے خلاف جہاں ساڑھے چار سو زیادہ لوگ جو افسران ہیں نیب کے نیب سے پلی بارگین کرنے والے سیکچی سے لے کے نیچے تک وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے سندھ کو تباہ کیا لانگ مارچ کریں ان کے خلاف جو ہاتھ تو جھوڑتے رہے ہاتھ تو جھوڑتے رہے لیکن انہوں نے راشن کی بجائے سندھ کے عوام کو باچن دیا میں کہنا چاہتا ہوں لاؤل صاحب کل آپ کا منجن نہیں بکا اور افسوس کہ آپ نے شہید بھٹو کے برسی کے موقع کے زیاو لگ کی باقیات زیاو لگ کی پیداوار نواز شریف اور اس کے خاندوس کی بیٹی کو زیاو لگ کی باقیات کو بل تقلیر کا موقع پر آم کیا کیا بات ہے میرے کپتان کی کہ سب لوگوں کو اس نے ایک پیچ پر کٹھے کر دیا اور وہ مفرور ہو گئے مولانا صاحب جنہوں نے ایک ٹین ٹی کے ہلو ہلو ٹیسٹنگ والے ڈی سپریٹر کو یہاں ڈی سی لگوا دیا تھا آپ سے سانجے کی ہانی چراہے میں پھوٹ رہی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ بھتہ اس کے اوپر رائیہ ہو رہی ہیں سندھ کے لوگ سیاسی طور پر بہت بہت سمجھدار ہیں جب آپ نے زیولہ کی باقیات کو لڑکانہ میں شہید پھٹو کے مزار کے اوپر آپ نے ایک خطاب کی دعوت دی تو لوگ چاہ چکے تھے وہاں سے بلاول زرداری کی تقریر کے دوران پنڈال پیچھے سے خالی تھا ہم انشاءاللہ آپ کے خلاف تحریک شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہی ہمارا ساتھ دے آپ بھی کرپشن کو سندھ بچاؤ کرپشن مٹاؤ انشاءاللہ ایک تحریک ہم چلائیں گے اور آپ کو بے نکاب دریں گے آپ کی حکومت کو پورا سندھ میں جو سندھ میں بھٹوز کی نہیں زرداریوں کی حکومت ہے اور یہ آپ کی پارٹی بھٹوز کی نہیں زرداریوں کی پارٹی پر چکے